تحریک انصاف کا ہفتے کو ملگیر احتجاج کا اعلان عوام دوپہر بارہ بجے گھروں سے نکلیں قومی پرچم ہاتھ میں رکھیں احتجاج میں بھرپور شرکت کریں دیرگر جماعتوں کو بھی احتجاج میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے پی ٹی آئی راہنماوں کی نیوز کانفرنس بیرسٹر گوھر علی خان نے پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ کسی سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا وزارت عظمہ کے لیے عمر ایوب پنجاب کی وزارت عالیٰ کے لیے میعہ اسلام اقبال اور بلوجستان کی وزارت عالیٰ کے لیے سالار کاکڑ امیدوار ہوں گے شیر افضل مروت نے کہا عوام نہ نکلے تو جمہوریت کے لیے اندھیرہ ہے عوام باہر نکلیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں خان صاحب کے انسٹرکشن کے ساتھ مطابق پیپلز پارٹی یا پی ایمیلین یا ایمی کے ساتھ کسی قسم کی پاور شیرنگ نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سٹرانگ اپوزیشن کریں گے اس وقت تک جب تک ہمارا اپولمنٹ ڈیٹ ہمارے پاس نہیں آتا لیکن ہم اس پوزیشن میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ پنجاب کے پی کے اور وفاق میں حکومت بنائیں گے اور جلد بنائیں گے پنجاب میں انشاءاللہ تعالیٰ وزیراللہ کا کینڈیڈیٹ ہمارا میہ آسلم صاحب ہوں گے بلوچستان میں ہمارا سی ایم کا کینڈیڈیٹ سالار صاحب ہوں گے وفاق میں ہمارے عمر ایوب خان صاحب ہوں گے ایز ای پرائم منسٹر انشاءاللہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیسپل پروٹیسٹ کریں گے ہفتے والے دن پورے پاکستان میں پورامن پاکستان کے جنڈوں کے ساتھ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائی اس دفعہ پاکستان میں جمہوریت آئین اور قانون کی اکمرانی کا سروائیول جو ہے اس احتجاج پہ ہیں پاکستانی کسی بھی ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے احتجاج ایسے مستقم انداز میں ریکارڈ نہیں کراتے ہیں تو پھر پاکستان میں جمہوریت کیلئے بھی اندیرہ ہے پاکستانیوں سے دست بستہ التباس کرتا ہوں کہ سچڑڑے کو دن بارہ بجے پورے پاکستان نے نکلنا ہے لیکن اگر حکام آپ پہ تشدد کرتے ہیں آپ نے تشدد بھی سینہیں ڈنکے کی چوٹ پہ اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے ہر شار کے مین چوراؤں میں نکلنا ہے